عباده اللذین استفاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفو مال ولا بنون الا من اطاللہ بقلب سلیم سبحان ربک رب العزت عما یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم شاہد باری تعالی ہے یوم لا ينفو مال و لا بنون اس قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے مگر جو صحت من دل لے کے آیا قلب سلیم لے کے آیا وہ دل اسے کام آئے گا انسان جب گناہ کرتا ہے تو دل بیمار ہو جاتا ہے جو گناہوں سے پاک دل ہوتا ہے اس کو قلب سلیم صحت من دل کہتے ہیں گناہ ایک وائرس کی طرح ہے جیسے وائرس کی وجہ سے انسان کا جسم بیمار ہو جاتا ہے گناہ کی وجہ سے انسان کا دل بیمار ہو جاتا ہے گناہ انسان کو اللہ سے دور لے جانے والی چیز مگر آج کے زمانے میں جبکہ یہ کرونا وائرس ہر طرف پھیلا ہوا ہے گناہ کو اس طرح سے دیکھنا جو ہے وہ بڑا مفید ہے کہ جیسے یہ وائرس ہوتے ہیں گناہ بھی سو فیصد ایک وائرس ہے اتنی مماثلت گناہ کی وائرس کے ساتھ ہے کہ واقعتاً ایسا لگتا ہے کہ یہ وائرس جو ہے یہ ہی وہ چیز ہے یہ گناہ کا وائرس ہی ایسی وہ چیز ہے جو ہمیں اس کرونا وائرس میں پھسائے ہوئے ہیں گناہ کے اندر اور وائرسز کے اندر کیا مماثلت ہے چھے چیزیں گناہ اور وائرس میں سیم ہیں سب سے پہلی چیز کہ یہ جو وائرس ہوتا ہے یہ کنٹیجیس ہوتا ہے ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگتا ہے ایک شخص دوسرے شخص کے قریب آئے گا تو وائرس شدہ جو شخص ہے وہ دوسرے کو وائرس پہنچا دے گا حدیث فات سے پتا چلتا ہے کہ گناہ کبھی یہ حال ہے انسان گناہگاروں کی صحبت میں جائے گا تو گناہ کر کے آئے گا اور جب اپنے آپ کو نیک صحبت میں لے جائے گا تو نیکی کر کے آئے گا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا المرع على دین خلیلی ہی کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہے کہ جن کے ساتھ وقت گزارے گا انسان ویسا ہو جائے گا اس کا دین بھی ویسا تو اگر نیکوں کے ساتھ وقت گزارے گا تو نیکی والی زندگی نیکی والے عامال اور گناہ والے لوگوں کے پاس جائے گا تو خود بھی گناہ کرے گا تو جسمانی وائرسز جو ہیں وہ بھی ایسے ہی کہ جن کو یہ وائرس لگاوا ہے ان کے پاس جائیں گے تو آپ کو بھی لگ جائے گا اور گناہ بھی ایسا وائرس ہے کہ گناہ والے لوگوں کے پاس جائیں گے تو آپ کو بھی یہ گناہ کا وائرس لگ جائے گا آج کی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جن ملکوں میں یہ وائرس ہے ان ملکوں میں بھی نہ جاؤ ایر لائنز نے اپنی فلائٹیں بند کر دی کہ جی ان ملکوں میں بھی نہیں جانا جہاں وائرس ہے اور این یہی بات اللہ کے نبی نے فرمائی چنانچہ مزدلفہ ایک جگہ ہے حاجی جب حج کرتا ہے تو منا کے بالکل برابر میں مزدلفہ ہے حج کا جو دن ہوتا ہے اس دن کی جو رات ہے وہ مزدلفہ میں سارے حاجی گزارتے ہیں دیس چالیس لاکھ لوگ اس مزدلفہ میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے وادی محسر اور اس وادی محسر میں جانے سے علماء نے منع کیا کہ یہاں نہیں جانا اور حدیث باغ میں آتا ہے کہ پورا مزدلفہ جو ہے وہ موقف ہے یعنی پورے مزدلفہ میں وہ رات گزاریں گے جہاں کہیں بھی گزاریں گے تو مزدلفہ کا قیام ہو جائے گا سوائے یہ وادی محسر اس میں رات نہیں گزاریں گے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہاں سے گزرو تو تیزی سے گزر جاؤ کیوں؟ کیونکہ اس وادی محسر میں کہا جاتا ہے کہ یہ اب رہا کا لشکر تھا جو بیت اللہ شریف کو گرانے کے لیے آیا تھا تو سارے ہی لوگ جو تھے وہ گناہ کا وائرس لیے ہوئے تھے یہاں پہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جگہ پہ بھی زیادہ نہ رہو ٹھہرنا نہیں اس میں قیام بھی نہ کرنا مزدلفہ کا قیام بھی نہ کرو کہ یہاں وائرس ہے گناہ کے بڑے بڑے ستون یہاں تھے بہت اللہ شریف کو گرانے والے بہت زیادہ تیز وائرس والے لوگ تھے تو دیکھئے گناہ اور وائرس میں کیسی مماثلت ہے کہ جہاں گناہ ہوتا ہے وہاں جانے سے اللہ کی نبی نے روک دیا اور جہاں سیکڑوں سال پہلے گناہ والے لوگ جمع ہوئے تھے اس جگہ پہ بھی جانے سے روک دیا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی یہ وائرس لگ جائے تو چھے بڑی مماثلت گناہ میں اور وائرس میں اور پہلی یہ کہ یہ جو دنیا کے وائرسز ہیں یہ بھی دوسروں سے لگتے ہیں کانٹیجیس ہوتے ہیں گناہ کا وائرس بھی دوسروں سے لگتا ہے دوسری چیز وائرسز کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ وائرسز مختلف قسم کے ہوتے ہیں کچھ بہت ہی زیادہ سلو ایکٹنگ وائرسز ہوتے ہیں یعنی یہ وائرسز ایسے کہ جی دوسروں پہ بہت زیادہ اثر انداز نہیں ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے زبان میں ایک ویلیو ہے جس کو آر تھیٹا کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جس وائرس کا آر تھیٹا کم ہوتا ہے وہ وائرس اپنی جگہ پہ رہتے ہیں زیادہ پھیلتے نہیں ہیں اور جن وائرسز کا آر تھیٹا زیادہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پھیل جاتے ہیں تو کچھ وائرسز جو ہیں وہ اتنی تیزی سے نہیں پھیلتے ہیں اور کچھ وائرسز بہت تیزی سے پھیلتے ہیں اور کچھ تو ایسے جو پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں جن کو پینڈیمک کہا جاتا ہے کہ جی یہ صرف ایک جگہ نہیں پوری دنیا میں پھیل گئے جیسا کہ یہ کرونا وائرس پوری دنیا میں اسی طرح گناہ کا وائرس بھی ہے کچھ وائرسز ایسے جو کچھ باؤنڈریز تک محدود رہتے ہیں اور کچھ وائرسز گناہ کے ایسے جو ہر گھر میں پہنچ جاتے ہیں چنانچہ کچھ گناہ ایسے جو مختلف ملکوں میں مختلف علاقوں میں ہوتے ہیں دوسری علاقوں میں نہیں ہوتے مثال کے طور پر کچھ علاقے اس دنیا میں ایسے ہیں جہاں پہ رشوت کا بڑا رواج ہے ہمارے ملکوں میں رشوت خوب دی جاتی ہے کوئی بھی سرکاری کام بڑا مشکل ہے کہ رشوت کے بغیر ہو جائے تو یہ وائرس ہمارے یہاں پھیلا ہے یہ گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں آگ میں تو یہ رشوت کا گناہ اور اس کا وائرس جو ہے وہ ہمارے ملکوں میں ہے مگر یہ وائرس جو ہے یورپ امریکہ میں نہیں ہے تو یہ ایسا وائرس جو اتنا پھیلا نہیں ہے ہر ملک میں نہیں پھیلا کچھ جگہوں پہ کچھ علاقوں میں اسی طرح کچھ مائنورٹیز ہوتی ہیں ان پہ ظلم کیا جاتا ہے جیسے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے مختلف ملکوں میں کچھ اور مائنورٹیز کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے وہ مختلف علاقوں میں ہوتا ہے ہر ملک میں یہ ظلم کی فضا نہیں ہے تو گناہ یہ ایسا جو ہر طرف نہیں پھیلا وہ کہیں کہیں تو کچھ وائرس گناہ کے بھی ایسے جو کہیں کہیں پھیلتے ہیں اور کچھ ایسے گناہ ایسا وائرس جو پوری دنیا کے ہر علاقے میں پہنچا اور وہ ہے انٹرنیٹ کا میسیوز انٹرنیٹ پہ غلط چیزوں کو دیکھنا انٹرنیٹ کا غلط استعمال یہ ایسا گناہ ایسا وائرس جو پوری دنیا میں پھیلا وہا ہے یہ گناہوں کی دنیا کا پینڈمک ہے چنانچہ یہ جو انٹرنیٹ پہ غلط چیزیں دیکھنا ہے یہ ہر ملک کے اندر موجود ہے ہر عمر کے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں ہر جنڈر اس کو استعمال کرتا ہے ہر دین کے لوگ استعمال کرتے ہیں ہر شہر میں یہ پہنچا ہوا ہے ایک انٹرنیٹ ریسرچ کمپنی ہے کوونٹ آئیز کے نام سے وہ کمپنی کہتی ہے کہ دو ہزار پندرہ میں انٹرنیٹ پہ پرونوگرفی کی سرچ دو بلین سے بھی زیادہ اللہ اکبر تو دنیا کی اڈلٹ پاپلیشن نہیں میرے خیال میں دو چار بلین سے زیادہ نہیں ہوگی اور دو بلین سرچ اس ایک سال کے اندر تو یہ وہ گناہ جو پینڈیمک کی طرح پھیل رہا ہے تو دیکھئے مماس لتے نا وائرسز بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑی جگہوں پہ ہیں ہر جگہ موجود نہیں اور کچھ بڑے وائرس ہر ہر ملک میں ہر ہر شہر میں پہنچ جاتے ہیں تو گناہ بھی ایسے کچھ ایسے جو مختلف علاقوں تک محدود اور کچھ ایسے گناہ جو ہر شہر میں ہر علاقے میں پہنچ جاتے ہیں تیسری مماس لت وائرسز میں اور گناہ میں کہ وائرسز جو ہیں کبھی کبھی جسم کے ایک حصے پہ آتی ہے اور اس جسم کے حصے کو مفلوج کر دیتی ہے اور کبھی کبھی یہ وائرس بڑھ کے جسم کے دوسرے حصوں تک بھی بہت جاتا ہے مثال کے طور پہ پولیو وائرس جو ہے وہ انسان کی ٹانگوں پہ آتا ہے ہیپٹائٹس بھی ایک وائرس ہے اور وہ انسان کے جو ہے وہ لیور پہ آتا ہے ایچ آئی وی یہ ایڈز وائرس ہے یہ انسان کے ایمیون سسٹم پہ آتا ہے تو جسم کے ہر حصے کو بیمار کر سکتا ہے یہ تو دیکھئے کچھ وائرس ایسے جسم کے ایک حصے کو ہٹ کرتے ہیں کچھ وائرس ایسے جو جسم کے مختلف حصوں کو ہٹ کرتے ہیں ایک حصے سے پھر دوسرے حصے پہ بھی چلے جاتے ہیں گناہ کا وائرس بھی ایسا ہی ہے کچھ گناہ ایسے کہ انسان بس اسی جسم کے حصے سے وہ گناہ کرتا ہے باقی جسم کے حصے اس سے ایفیکٹ نہیں ہوتے ہیں مثال کے طور کہ انسان جو ہے وہ اپنی زبان سے جھوٹ بولتا ہے تو اس کی زبان جو ہے وہ انفیکٹ ہو گئی ہے حدیث باغ میں آتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے کی مو سے ایسی بدبو خارج ہوتی ہے کہ رحمت کے فرشتے اس سے میلوں دور چلے جاتے ہیں یہی ہوتا ہے نا وائرس میں کہ وائرس جو ہے وہ نکل کے باہر آتا ہے دوسروں کو افیکٹ کرتا ہے تو جھوٹ بولا زبان افیکٹ ہو گئی مگر کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جسم کے ایک حصے سے بڑھ کے دوسرے حصے کو بھی افیکٹ کرتے ہیں مثال کے طور پہ حدیث افاق میں آتا ہے کہ جو شخص میوزک سنتا ہے گانا بجانا سنتا ہے گناہ کیا کان سے مگر اس کے اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے دو رنگی آ جاتی ہے اور جب نفاق پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کہتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے تو جسم کے اور حصے بھی گناہگار ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس طرح حدیث افاق میں آتا ہے کہ جب انسان حرام کھاتا ہے تو اس کے لئے نیک آمال کرنے مشکل ہو جاتے ہیں تو اب حرام کھایا زبان سے کناہ کیا پیٹ سے کناہ کیا مگر اگلے دن جو ہے وہ فجر کی نماز قضا ہو گئی رغوت ہی عبادت منا رہی تو کچھ گناہ ایسے جو جسم کے ایک حصے سے ہوتے ہیں وہی محدود اور کچھ گناہ ایسے جو ایک حصے سے ہوتے ہیں اور یہ بڑھ کے جسم کے دوسرے حصوں پہ چلے جاتے ہیں اسی طرح وائرسز بھی ایسے ہی کہ جسم کے ایک حصے پہ وائرس آیا کبھی کبھی وہی تک محدود اور کچھ وائرسز ایسے کہ جسم کے ہر حصے پہ آ جاتے ہیں تو گناہوں میں اور وائرسز میں مباصلت اس لئے علماء فرما رہے ہیں کہ گناہ بھی ایک وائرس ہے تو چھے چیزیں گناہ میں اور وائرس میں ایک ہی ہیں اور پہلی چیز یہ ہے کہ وائرس بھی لوگوں کے ذریعے سے پھیلتا ہے گناہ بھی لوگوں کے ذریعے سے برے لوگوں کی صحبت سے گناہ پھیلتا ہے دوسری چیز کہ کچھ وائرسز علاقوں تک محدود رہتے ہیں اور کچھ وائرسز دنیا بھر میں پھیل جاتے ہیں گناہ کبھی یہی حال کہ کچھ گناہ کچھ علاقوں تک محدود اور کچھ گناہ ایسے جو دنیا بھر میں پھیل جاتے ہیں دوسری چیز اس کے وائرس جو ہے وہ کئی مرتبہ جسم کے کچھ حصوں پہ آتے ہیں اور کئی مرتبہ وائرس کچھ حصوں سے دوسرے حصوں پہ بھی پہنچ جاتے ہیں اور گناہ کبھی یہی حال ہے انسان کئی مرتبہ جسم کے کچھ حصوں سے گناہ کرتا ہے اور وہیں تک محدود رہتا ہے اور کبھی کبھی ایک حصے سے گناہ کیا اب بڑھ کے دوسرے حصے پہ بھی پہنچ گیا پھر تیسرے حصے سے بھی گناہ کیا تو واقعی یہ گناہ بھی ایک وائرس ہے گناہ اور وائرس میں چوتھی مماثلت یہ ہے کہ کچھ وائرس ایسے جو انسان کو موت تک پہنچا دیتے ہیں جیسے یہ کرونا وائرس یہ موت تک پہنچانے والا وائرس اور اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان کے دل کو بیمار کرتے ہیں مگر کچھ گناہ ایسے جو انسان کو روحانی موت تک پہنچا دیتے ہیں روحانی موت کیا ہے روحانی موت یہ کہ انسان کے دل سے ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے یہ واقعیتاً روحانی موت ہو گئی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پریشان کن ہو گئی چنانچہ گناہ میں سے غصہ ایسا گناہ جو انسان کو روحانی موت دیتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے غصہ جو ہے وہ تیرے ایمان میں فساد پیدا کر دیتا ہے روحانی موت دیتا ہے تیرے ایمان کا ڈاکو ہے یہ غصہ والا گناہ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ حسد اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے تو اگر حسد والا گناہ کرتے ہیں دوسروں کی کامیابی دیکھ کر دل خوش نہیں ہوتا دل کو جلن محسوس ہوتی ہے تو یہ حسد ہے اور یہ حسد ایسی چیز کہ اگر حسد موجود تو دل میں ایمان موجود نہیں اور اسی طرح تکبر وہ گناہ ہے جو انسان کو روحانی موت دیتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ بِثْقَالَ سَرَّةٍ مِّنْ كِبْرُ کہ جس کے دل میں اتنا تھوڑا سا رائے کے دانے کے برابر یہ تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تو یہ ایسا سٹرانگ وائرس ہے یہ تکبر کا وائرس کہ تھوڑا سا بھی اگر جسم میں چلے گیا روحانی موت واقع ہو گئی تو چھ مماثلتیں گناہ میں اور وائرسز میں اس لیے گناہ بھی ایک وائرس ہی ہے اور پہلی مماثلت یہ کہ گناہ بھی وائرس بھی لوگوں سے پیدا اور لوگوں سے کہ آس پاس جانے سے آتا ہے گناہ بھی لوگوں کے قریب رہنے سے آتا ہے تو گناہگار لوگوں کے قریب جائیں گے جو انفیکٹڈ لوگ ہیں تو ان سے یہ گناہ کا انفیکشن بھی آ جائے اسی طرح کچھ وائرسز ایسے ہوتے ہیں جو کچھ علاقوں تک محدود اور کچھ وائرسز پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں گناہ کا بھی یہی حال کہ کچھ گناہ علاقوں تک محدود اور کچھ گناہ پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں اسی طرح وائرس کے اندر بھی کچھ وائرسز جسم کے ایک حصے کو خراب کرتے ہیں اور کچھ وائرسز جسم کے بہت سارے حصے کو خراب کرتے ہیں گناہ بھی ایسے کچھ گناہ ایسے کہ انسان جسم کے ایک حصے سے کرتا ہے دوسرے حصے پہ اثر نہیں جاتا مگر کچھ گناہ ایسے انسان ان کو کرتا ہے تو جسم کے ہر حصے باقی حصوں سے بھی گناہ شروع ہو جاتے ہیں اور وائرسز اور گناہ میں چوتھی مماثلت یہ ہے کہ کچھ وائرسز ایسے جن سے موت واقع ہو جاتی ہے اور کچھ گناہ ایسے جن سے انسان کی روحانی موت واقع ہو جاتی ہے وائرسز اور گناہ میں پانچمی پانچمی مماثلت یہ ہے کہ وائرسز کا علاج بھی دو چیزوں سے ہوتا ہے ایک ڈاکٹرز کے پاس جانے سے ہوتا ہے اور دوسرا ڈاکٹرز کی بتائیوی میڈیسن لینے سے ہوتا ہے اور یہ جو گناہ کا وائرس ہے اس کا علاج بھی ایسے ہی ہے کہ یہ گناہ کا وائرس جو ہے اس کا علاج علماء اور مشاہد کی پاس جانے سے ہوتا ہے اور جو علاج دوائی وہ دیتے ہیں جو آمال وہ کرنے کو دیتے ہیں جو پرہیز وہ بتاتے ہیں اس پر عمل کرنے سے ہوتا ہے تو گناہ میں اور وائرسز میں بہترین مماثلت ہے گناہ اور وائرسز میں ایک اور بھی بڑی مماثلت ہے آج کے ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ جو وائرس ختم ہو جاتا ہے انسان کے اندر یہ ایسے ختم ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں ایک انٹی باڈی پیدا ہو جاتی ہے اس کے خون میں اور جب وہ انٹی باڈی پیدا ہو جاتی ہے اب وہ وائرس اس جسم میں کبھی بھی واپس داخل نہیں ہو سکتا اب اس وائرس سے جسم پاک ہو گیا اسی طرح جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا علاج کرتے ہیں سچی توبہ کرتے ہیں اس حد تک توبہ کرتے ہیں کہ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں یہ اللہ سے دوستی لگانا یہ اللہ کی محبت حاصل کرنا یہ وہ انٹی باڈی گناہ کے وائرس میں آ جاتا ہے کہ اب اس کے بعد انسان گناہوں کی طرف رغبت ہی نہیں کرتا اللہ اکبر کیسی وہ محاصلت کہ جسمانی وائرس کا اگر انٹی باڈی بن گیا وہ وائرس اب واپس کبھی نہیں آئے اسی طرح گناہگار بندے کے اندر اللہ کی محبت کا انٹی باڈی بن گیا اب اس جسم سے بھی کبھی گناہ نہیں ہوگا امام ربانی حضرت مجددل ثانی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ ظاہر کیا کہ کچھ ایسے دنیا میں لوگ ہیں کہ جنہوں نے بائیس بائیس سال گزار دیئے اور گناہ لکھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے کا موقع نہ مل سکا مطلب یہ ہے کہ جسم میں انٹی باڈی وائرس کا گناہ کے وائرس کا پیدا ہو گیا تو گناہ کے وائرس کا انٹی باڈی یہ اللہ کی محبت ہے اتنی دوائی لے لی گناہ کرنے کے بعد اتنی زیادہ آمال اللہ کی یاد آگئی کہ گناہ کا انٹی باڈی مل گیا اور وہ ہے اللہ کی محبت کتاب میں واقعہ لکھا ہے بادشاہ کی ایک بیٹی تھی اس کو محبت ہو گئی محل میں کام کرنے والے ایک فقیر نوجوان سے اس فقیر نوجوان کو بھی شہزادی سے محبت ہو گئی پرانے زمانے کی باتیں ہیں دونوں ملنا چاہتے تھے ملقات بڑی مشکل تھی کہاں بادشاہ کی بیٹی شہزادی اور کام محل میں کام کرنے والا فقیر نوجوان بڑی مشکلوں سے بڑے مہینوں کی جت و جہد کے بعد ایک ایسا صورتحال بن گئی کہ جہاں اس بادشاہ کی بیٹی کی اور اس محل میں کام کرنے والے فقیر نوجوان کی ملقات ہو گئی دونے کے جب ملقات ہوئی تو شہزادی نے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا اس فقیر نوجوان نے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا اس کے بعد یہ نوجوان دیکھتا ہے کہ یہ شہزادی رو رہی ہے پوچھا کیوں رو رہی ہے اس نے کہاں اس لئے رو رہی ہوں کہ آج جو ہماری پہلی ملقات ہے یہ ہماری آخری ملقات ہے اس فقیر نوجوان نے پوچھا کہ بھئی کیوں آخری ملقات اس نے کہا اس لئے کہ میں بادشاہ کی بیٹی اور تو تو محل میں کام کرنے والا فقیر نوجوان تیری میری کہاں ملقات ہو سکتی ہے یہ سن کے وہ فقیر جو تھا نوجوان وہ بھی افسردہ ہو گیا تو شہزادی نے کہا ہاں ایک صورتحال ہے کہ اگر تو کسی طرح سے اللہ والا بن جائے تو پھر تیری میری بات میں ملقات بار بار ہو سکتی ہے میرا والد جو ہے وہ اللہ والوں کو بڑا پسند کرتا ہے اگر تو کسی طرح سے اللہ والا بن جائے گا تو میں اپنے والد کو کہہ سکتی ہوں کہ جی میں ان سے دعا کروانے کے لئے جا رہی ہوں تو وہ مجھے اجازت دے دیا کرے گا اس فقیر نوجوان نے کہا اچھا پھر یہ اللہ والے کیسے بنتے ہیں اس نے کہا وہ تو مجھے نہیں بتا کہ کیسے بنتے ہیں بس یہ بتائے کہ وہ سارا وقت اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں تو تو کہیں محل سے باہر نکل کے کسی کٹیاں میں بیٹھ کے صبح شام اللہ ہو اللہ ہو کر تو تجھے بھی لوگ اللہ والا کہنا شروع کرنے گے اتنا دیوانہ تھا محل سے باہر چلے گیا اور کسی علاقے میں جا کے ایک کٹیاں میں صبح سے شام تک اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اب خوب اللہ کا ذکر کرتا اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ تو گناہ کے وائرس کی میڈیسن ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب یہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ تو دلوں کی شفاء ہے کئی دن تک کرتا رہا آس پاس کے لوگوں کو بھی سمجھ آگئی ہے کوئی بڑے اللہ والے ہیں لوگوں نے دعائیں کروانا شروع کر دی تک خبر پہنچ گئی کہ جی ملک میں کوئی بڑے اللہ والے ہیں صبح سے شام تک اللہ ہو اللہ ہو کرتے رہتے ہیں بادشاہ بھی اپنی اعتقاد میں محبت میں پہنچ گیا حیران ہو گیا کہ جب وہ اندر پہنچا تو یہ مسلح پہ بیٹھ کے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو بادشاہ حیران ہوا کہ یہ واقعی اللہ والے ہیں کہ میں بادشاہ اس کی کٹیاں میں آیا اور اس نے اللہ کا ذکر نہیں چھوڑا مجھے تو دیکھ کے اتنے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں مگر یہ واقعی اللہ والا ہے کہ میرا اس کی کٹیاں میں آنا بھی اسے اللہ کی یاد سے غافل نہ کر سکا تو بادشاہ بڑے عدب سے اس کے سامنے بیٹھ گیا بڑی دعائیں بادشاہ نے اس سے کروائیں بڑی محبت کا اظہار کیا اور بہت ہی خوشی اور عدب کے ساتھ بادشاہ واپس اپنے گھر آیا گھر آ کے سب کو بتایا کہ آج بڑا خوش ہوں کہ ہمارے ملک میں ایسے اللہ والے ہیں کہ جو ایک لمحے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے ہیں بیٹی نے یہ بات سنی تو بیٹی نے کہا میرا گام بن گئے اور بیٹی نے کہا ابا حضور اس اللہ والے سے میں نے دعا کروائی والد نے کہا بیٹا ضرور جاؤ اور میرے لئے بھی دعا کروائی بڑی من تھنکے گئی کہ جی پلان کامیاب ہو گیا اب جا کے ملاقات کروں گی پہنچی وہاں تو یہ اپنی کٹیاں میں بیٹھ کے اللہ ہو اللہ ہو اس نے جا کے کہا کہ بھئی اب بس کر دے اللہ ہو اللہ ہو جس مقصد کے لئے تو یہ کر رہا تھا وہ مقصد آسل ہو گیا میں آگئی ہوں مگر یہ تھا کہ رکھ ہی نہیں رہا تھا اللہ ہو اللہ ہو اس نے یاد کروایا کہ یاد کر میں وہ تھی جس نے تجھے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ تیرے میرے ملاقات کا طریقہ یہ ہے کہ تُو اللہ والا بن جا تو ہماری ملاقات ہو جائے گی تو اب میں آگئی ہوں یہ پھر بھی نہیں رکا تو بڑی دیر گزری تو شہزادی تھی ناراض ہو کے کہتی کہ کیا تُو نے مجھ سے ملاقات نہیں کرنی اس نے آگئی سے جواب دیا کہ جس اللہ کو یاد کر رہا ہوں اس اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا چلی جا میں نے تیری طرف دیکھنا بھی نہیں ہے تو جب انسان کے اندر یہ گناہوں کی انٹی باڈی پیدا ہو جاتی ہے جس کو اللہ کی محبت کہتے ہیں پھر زندگی گزر جائے گی اور گناہ کی طرف رہبت نہیں ہوگی تو جس طرح وائرس اس کا انٹی باڈی پیدا ہو جاتا ہے پھر وہ وائرس واپس جسم میں داخل نہیں ہو سکتا اسی طرح گناہ کے وائرس کے انٹی باڈی یہ جو اللہ کی محبت ہے یہ پیدا ہو جاتی ہے تو بھی تھی یہ وائرس جو ہے انسان کے جسم میں داخل نہیں ہوتا آج دنیا کے عربوں لوگ اس کرونا وائرس کی وجہ سے گھر میں بیٹھے ہیں یہ موقع ہے کہ جہاں ہم سوچ رہے ہیں کہ جی جتنے بھی بیمار ہیں اس وائرس میں ان کو انٹی باڈی مل جائے ہم یہ دعا بھی کریں کہ ہم جو گناہوں کے اندر بیمار ہیں ہمیں جو گناہ کا وائرس ہو گیا ہے کاش کہ ان فراغت کے لمحوں میں ہمیں بھی یہ اللہ کی محبت والا انٹی باڈی مل جائے تاکہ ہم بھی اس گناہ کے وائرس سے نکل آئے اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم ان اوقات میں اللہ کی محبت کو حاصل کریں خوب اللہ کا ذکر کریں کیا بعید ہے کہ یہ جو دن ہیں جو فراغت کے ہیں جو گھر میں گزر رہے ہیں یہ ہمارے لئے گناہوں کے وائرس سے نجات کا ذریعہ بن جائے یہ بقی بات ہے اگر یہ جسمانی وائرس خدا نہ خواستہ آ بھی گیا اتنا بڑا نقصان نہیں گناہوں کا وائرس اگر جسم سے نہیں نکلا تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ فیل ہو جائے گی اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ والی زندگی میں کامیامی نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں دنیا کے وائرسز سے بھی محفوظ فرمائے گناہوں کے وائرسز سے بھی محفوظ فرمائے اور اس وقت پورا عالم جو پریشانی میں ہے اللہ تعالی ہم سب کو حفاظت نصیب فرمائے و آخر نامان و الحمدللہ رب العالمین توڑے دیر کے لئے سب ذرات مراقبہ کرلیں آنکھوں کو بند کرلیں سر کو جھکا لیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے موسیقی 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 حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مو جودے حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مش حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں نہیں سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے در گزر فرما ہمارے عیبوں کی بردہ پوشی فرما لا برے دن سے محفوظ فرما لا بری رات سے محفوظ فرما روالک برے کاموں سے محفوظ فرما اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما لا برے انجام سے محفوظ فرما لا ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما لا سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما میرے مالک اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما لا نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما لا عزتیں ملنے کے بعد زلت سے محفوظ فرما میرے مالک دردر کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما میرے مالک نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما ہے اللہ آپ نے پوری دنیا کو میرے مالک اپنی قدرت دکھائی اور یہ بیماری جو ہر طرف پھیل چکی ہے میرے مالک اس بیماری سے ہمیں نجات نصیب فرما اللہ در حقیقت یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے ہے اللہ ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرما اللہ آج کی اس توبہ کو قبول فرما اللہ جس طرح یہ وائرس پوری دنیا میں پھیل چکا ہے اللہ گناہوں کا وائرس ہمارے جسموں میں پھیل چکا ہے ہے اللہ ہمیں اس دنیا کے جسمانی وائرس سے بھی نجات نصیب فرما اور اللہ اس گناہ کے وائرس سے بھی نجات نصیب فرما اللہ آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے لکم زور ہیں لکم شیطان نافرمانی کرا دیتا ہے لکم ہماری خائشات ہمیں آپ کے سامنے کھڑا کر دیتی ہیں ہی اللہ ہمیں پتہ چل گیا آپ کی نافرمانی یہ ہمارے لئے مناسب نہیں اللہ آپ کی نافرمانی بڑی جرت ہے اللہ آپ نے اپنی نافرمانی والوں کو اللہ آپ نے دکھا دیا اللہ اپنی طاقت دکھا دی میرے مالک اگر ہم اب بھی نہیں سمجھیں گے اللہ تو کب سمجھیں گے اللہ اب بھی اگر ہم سے گناہ نہیں چھوٹ پاتے میرے مالک کب گناہ چھوڑیں گے اللہ رحمت کا معاملہ فرما اللہ گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے ہواہو ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے لا گناہ کر کر کے دل کو سیاہ کر بیٹھے ہیں لا دل کو بیمار کر بیٹھے ہیں اللہ اگر وائرس سے جسم بیمار ہو گیا میرے مالک موت آ جائے گی لہ اگر گناہ کے وائرس سے دل بیمار ہو گیا لا روحانی موت آ جائے گی لا ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی خراب ہو جائے گی لا اس روحانی موت سے محفوظ پرما میرے مالک جسمانی موت سے بھی لا جسمانی وائرس سے بھی محفوظ پرما لا اس روحانی وائرس سے بھی محفوظ پرما میرے مالک اٹھے وے ہاتھوں کی لاج فرما لا اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں لا من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق اتھا فرما ہے اللہ اس وائرس کو ہمارے لیے من کی آنکھیں کھلنے کا ذریعہ بنا لا اس وائرس کو ہمیں اپنے کیے پر نظر کرنے کا ذریعہ بنا میرے مالک جس طرح آپ کو یاد کرنے کا حق تھا وہ حق ادا نہ کرسکے لا ایاشیوں میں لگے رہے لا جس طرح آپ کو یاد کرنے کا حق تھا وہ حق ادا نہ کرسکے لا آپ نے اتنی نعمتیں دی جس طرح آپ کا شکر ادا کرنے کا حق تھا لا وہ حق ادا نہ کرسکے لا جس طرح گناہوں سے بچنے کا حق تھا اے لا وہ حق بھی ادا نہ کرسکے اے لا باطن کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں لا اس وائرس کو باطن کی آنکھیں کھلنے کا ذریعہ بنا اللہ اس وائرس کو اللہ اپنے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنا ہے اللہ اس وائرس کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں ناکام ہونے سے بچنے کا ذریعہ بنا ہے اللہ رحمت کا مام لفرما اللہ جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق اطاف فرما ہے اللہ ہمارے تین و حرب کی حفاظت فرما ہے اللہ یہ دن بھی آ گیا کہ حرمین شریفین میں کوئی موجود نہیں رونک ماند پڑ گئی ہے ہے اللہ رحمت کا مام لفرما لا گناہ زیادہ کر بیٹھے اور توبہ نہیں کرتے ہے اللہ رحمت کا مام لفرما لا محروم نہ فرما اے مالک محروم نہ فرما اے اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ اطاف فرما اللہ ہماری آج کی اس توبہ قبول فرما اللہ جو گناہ دن میں کیا انہیں معاف فرما لا جو گناہ راتوں میں کیا انہیں معاف فرما لا جو گناہ چھپکے کیے لا ان گناہ حکمی معاف فرما اور اے اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے لا ان گناہ حکمی معاف فرما میرے مالک گناہ کا وائرس پورے جسم میں سرائیت کر گیا ہے اے اللہ اگر گناہ ہمیں بدبو ہوتی تو کوئی ہمارے قریب بیٹھنا بھی پسند نہ کرتا اے اللہ آپ ہماری حقیقت سے واقف ہیں اللہ ابھی بھی وقت ہے میرے مالک ہمیں توبہ کر لینی چاہیے اے اللہ آج کی اس توبہ کو قبول فرما اللہ جیسا آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توبیق اتا فرما اے اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ اتا فرما اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما میرے مالک جن لوگوں نے دعاوں کے لئے کہا اللہ ان سب کو بھی دعاوں میں شامل فرما اللہ جو دور بیٹھے ان دعاوں پہ آمین کہہ رہے ہیں میرے مالک ان کو بھی ان دعاوں میں حصہ نصیب فرما میرے مالک جس تیرے نیک بندے کے اٹھے وے ہاتھ تجھے پسند آئے اللہ ہم آپ کو ان نیک بندے کی نیکی کا واسطہ دیتے ہیں اے اللہ اس وبا سے ہماری حفاظت فرما اور اے اللہ گناہ کی وبا سے بھی ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہم آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں اے اللہ مگر اپنے آپ کو گناہوں میں پھسا چکے ہیں میرے مالک ہمارے لئے اس دوستی کے حاصل کرنے کو آسان بنا اے اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتدار مشایخ اساتزا والدین اللہ جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ سب کی مخبرت فرما اللہ جتنے مسلمان اس وبا میں فوت ہوئے اے اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما اے اللہ ہمارے تین و حرم کی حفاظت فرما اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما میرے مالک اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما میرے مالک اپنی رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہئے تھا نہیں مانگ سکے اے اللہ وہ بھی عطا فرما ربنا تقبل مننا انکا انت السمیع العليم تُب علینا انکا انت التواب الرحیم وصل اللہ تعالیٰنا حبیبہ سیدنا محمد وعلا آلہ واسحابہ اجمائین برحمتک یا ارحم الرحیب